بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش فتح ناما اسلام علیکم ناظرین جب خاکِ کربلا امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے مس ہو کر خاکِ شفا بن گئی تو فتح ناما مولا علی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے مس ہو کر کیا بنا ہوگا اس کے فضائل لکھنا ناممکن ہے یہ فتح ناما حکمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی علیہ السلام نے جنگِ خیبر کے مقام پر بنایا جو کامیابی کی ایک بے نظیر مثال بنا جس کی تفصیل بیان کرتی ہوں یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ کموس جسے قلعہ خیبر بھی کہتے ہیں اس کا سردار مرحب تھا جس کے پانچ بھائی تھے یہ پانچوں بھائی پہلوانی میں اپنی مثال آپ تھی مرحب کی والدہ جو کہ علمِ نجوم کی بہت ماہر تھی ہر بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی جنم کنڈلیاں بنا لیتی اور ایسے ایسے کالے علم کے عمل کرتی کہ جس سے اس کے بچے ہر میدان میں فاتح ثابت ہوتے یہی علم اس نے آگے اپنے بچوں کو بھی سکھایا جب مرحب بقاعدہ تخت نشین ہوا تو اس نے قلعہ خیبر کو افواجِ یہود کی چھاؤنی کا صدر مقام بنایا اور بہت سے کالے علم اور علمِ نجوم کے ماہر اپنے مشیر رکھے اور تمام جادوگروں اور نجومیوں کے مشورے سے مرحب نے قلعہ خیبر کے چاروں طرف ایک ایسی جادوی دیوار یعنی شیطانی حسار بنایا کہ جو بھی مسلمان اس جادوی دیوار کے اندر قدم رکھتا تو فوراں ہی اس کے ارادے پست ہو جاتی وہ اپنے جسم میں بہت تھکاوٹ محسوس کرتا سر چکرانے لگتا اور اپنے آپ کو کمزور تر سمجھنے لگتا اور فوراں ہی وہ مسلمان اس قلعہ خیبر سے دور جانے کے لیے بیتاب ہو جاتی ادھر اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں چالیس دن کے اندر اندر یہ قلعہ فتح ہونے کا اعلان کر دیا انتالیس دن تک لگاتار مسلمانوں کا لشکر حملہ کرنے کے لیے جاتا مگر جیسے ہی اس جادوی دیوار کے اندر قدم رکھتا تو تمام لشکر کے حوصلے فوراں پست ہو جاتے اب یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے اتنے بہادر سپا سالار بھی ناکام واپس آئے ہمارا قیاس ہے کہ یہ مرحب کی بچھائی ہوئی جادوی دیوار کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کی حدود کے اندر جا کر مسلمانوں کے حوصلے جواب دے جاتے یہ تمام ماجرہ دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا اور اعلان کیا کہ میں کل علم اس شخص کو دے کر بھیجوں گا جو خدا اور رسول خدا کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول خدا اس کو دوست رکھتے ہیں اگلے دن آپ سرکار نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا جو مدینے سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے اور آپ آشوبے چشم میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو فوراں ہی شفاہ ہو گئی آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو لے کر اپنے خیمے میں چلے گئے اور جنگ کی منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس جنگ میں کامیابی کے لیے فتح نامہ تحریر کرنے کا حکم فرمایا جب حضرت علی نے فتح نامہ تحریر فرما لیا تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی کے سینے پر چسپا کر دیا اور علم دے کر کہا جاؤ اور حملہ کرو اور تب واپس آنا جب فتح ہو جائے آگے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی نے وہ قلعہ کس قدر دلیری سے فتح کیا اور کیوں نہ ہوتا قلعے کو فتح کرنے والے لا فتح الا علی تھے اور علی کو لا فتح الا علی کرنے والے وارث کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے سرکار کے سینے پر فتح نامہ کی مہر جو لگا رکھی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح نامہ کی کیا فضیلت ہے مختصر یہی کہہ دینا کافی ہے کہ فتح نامہ کی شان ایسی ہے کہ جس کے سینے پر اس کی مہر لگی اس کا نام لینا بھی مشکل کشائی کا باعث ہو گیا اب پھر شروع والی بات دہراتی ہوں جب خاکے کربلا امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے مس ہو کر خاکے شفا بن سکتی ہے تو فتح نامہ مولا علی علیہ السلام کے سینے سے مس ہو کر کیا بنا ہوگا اس کی فضیلت بتانا ناممکن ہے فتح نامہ کی مالک صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے جنہوں نے فتح کی ملکیت حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دی یہاں یہ سب لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کی ذات یا حضرت علی کی ذات محتاج تھی اس فتح نامہ کی نہیں بلکہ آپ کا تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہم جیسے بنے گاروں اور جاہلوں کو اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے طریقے سکھانا ہے اسی طرح ایک مشہور جملہ جو کہ لوگوں کی زبان پر اکثر رہتا ہے کہ جادو تو رسول خدا پر بھی ہو گیا تھا آپ خود دل و دماغ کی گہرائیوں سے سوچ کر بتائیں کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہو اور جادو بھی انہی کے صدقے میں بنا ہو اور کائنات کی ہر چیز انہی کے حکم کی گلام ہو تو پھر جادو کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے یہاں یہ تحریر کرنے کا مقصد حدیث مبارکہ کی نفی نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں چھپی ہوئی حکمت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو واضح کیا جائے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عظمت مصطفیٰ کہیں بھی پوشیدہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا نے جادو کو حکم دیا کہ تم میرے اوپر اپنے اثرات مرتب کرو یہ سب اس لیے کیا کہ ہم امت ان طریقوں کو سیکھ سکیں جو جادو سے بچاؤ کے لیے رسول خدا نے وضع کیے ہیں اسی طرح ہمارے پیرو مرشد نے جن کی زندگی کا مقصد دنیا و آخرت کی مشکلات سے نجات دلانا ہے آپ سرکار نے اس فتح نامہ کے تمام حروف کو گمبدِ خضرہ کے سائے تلے بیٹھ کر سوا کروڑ مرتبہ ورد کیا انتہائی وقت اور محنت کے بعد اللہ کی رحمت ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی نقش فتح نامہ کی تیاری علمِ جفر کے مطابق ہر نقش کو تیار کرنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے بعض بزرگوں نے فتح نامہ کو تیار کرنے کا سب سے بہترین وقت شرفِ مشتری جو بارہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے مقرر فرمایا ہے شرفِ مشتری کے الفاظ صرف استلاحاً استعمال کیے گئے ہیں در حقیقت اس دورانیے میں ماہرینِ روحانیات کے مطابق ہماری زمین پر ایک خاص قسم کی روحانیت کا نزول ہوتا ہے جس دوران کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا روحانی عمل اگر کر لیا جائے تو اس کے ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کا مسائلِ زندگی کو حل کرنے کے لیے ایک ہی جھٹکہ کافی ہے اسی لیے نقش فتح نامہ ہمارے پیرو مرشد نے شرفِ مشتری کے دوران ہزاروں کی تعداد میں تیار کر لیے اب اگر کوئی انسان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا اس کی زندگی میں صرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں یا کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو نقش فتح نامہ ہم سے حاصل کر سکتا ہے ناظرین ویسے تو ہر دم تابعیز روحانی عمل یا نقش مبارک کا حدیہ دا کیا جاتا ہے جو عمل کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے یہ حدیہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ جس قدر حدیہ چاہے اس کا تقاضہ کر سکتا ہے مگر ہمارے بزرگ چاہتے ہیں کہ نقش فتح نامہ کا فیض ہر شخص کو ملے خواب و امیر ہے یا غریب اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس نقش مبارک کا خود سے کوئی حدیہ مقرر نہیں کیا لہٰذا آپ اپنی مرضی اور استطاعت کے مطابق جس قدر چاہیں اس نقش مبارک کا حدیہ ضرور ادا کریں خواب و ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو یہ نقش مبارک آپ کو بزریا ڈاک آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا آپ ڈاکیے کو دو سو پچتر روپے ڈاک فرج اور اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دا کر کے نقش مبارک وصول کر لیں اور طریقہ استعمال جاننے کے لیے دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں نقش مگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواہ تین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزید کریں شکریہ اللہ حافظ